As usual پیٹیو کا objective جی آپ لوگوں سے live question answer session ہے پہلے بھی ایک session ہم نے conduct کیا ہے آج وہ ٹیکسز کے update کا تھا تو اس کے main کچھ points میں آپ کے ساتھ share کرتے تھا تو باقی جو آپ کے question answer ہوگے وہ آپ اس میں میرے ساتھ share کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ جو profile update والا issue have resolve ہو گیا جی ایف پی آر نے circular issue کر دیا آٹھ نمبر جو دو ہزار بیس کا ہے جس کے مطابق جو دو سو چودہ اے کا فارم تھا جو فر فائل update ہونا ہے اس کا فارم upload ہوگا obviously اور پھر اس کو اکتیس مارس دو ہزار بیس تک آپ اس کو اے سوری اکیس تک اکتیس مارس دو ہزار اکیس تک آپ اس کو update کر سکتے ہیں تو یہ کافی لوگوں کی request تھی کافی بعض بھی involved تھی جس کی وجہ سے یہ سارا issue جو ہے resolve ہو گیا ہے جی جناب نمبر بان تو یہ تھا میں آج کے بارے میں لیکن یہ تو تھا بڑی ایک important update تھا جو آپ سے share کرنا تھا دوسرا بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دوزار بیس کی جو کتاب ہے اس کو بھی بھی اگر آپ کو pdf میں چاہیے تو اس کا بھی link ہے اور اس کو youtube کے اوپر upload گیا دیا ہے اور اس کا link جو ہے وہ میں یہاں شیئر کر دیتا جی جناب یہ book کا جو link ہے youtube پہ ہم نے share کر دیا ہے اور اس کے اندر ہی جب آپ click کریں گے تو اس کے نیچے پی ڈی ایف کا بھی link ہے اگر کسی کو پی ڈی ایف میں چاہیے ہو تو وہ بھی اس کو اسمال کر سکتا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ advantage ہے چاہے آپ youtube پہ دیکھ لیں یا اس کو پی ڈی ایف میں download کر کے دیکھ لیں دونوں صورتوں میں وہ آپ کے لئے فیدہ دے رہے نمبر بان تو تو پہلا میں نے دیا آپ کو جو date extension کا ہے پروفائل کی اور اور دوسرا ہم نے جو اس پی book جو پہلے دوہزار اکیس کی کی تھی اب دوہزار بیس کی ہم نے لوگوں کو share کر دی آپ میں میں کوئی question answer ہوں گے تو وہ بھی آپ کے entertainer look کر لیں گے اچھا میں آگے چلتا ہوں جی اور اکیس کا بھی میں آپ کو share کر دیتا ہوں یہ ٹونٹی ون کی جو بک ہم نے تو اس طرح اس ویلیوں میں دونوں بک صاحب کی دوہزار بیس کی بھی اور دوہزار اکیس کی بھی اس کا link آپ کے پاس آ گیا ہے اچھا اب اس کے علاوہ اب آگے میں اپ ڈیٹس کی طرف چکتا ہوں اچھا جی ایان وحید صاحب کہہ رہے ہیں جی can you send on my ورسائب ڈیٹس ورسائب پہ یہ link میں نے اس میں ایان وحید صاحب کر دیا ہے آپ اس کو وہاں سے جا کے download کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر لیں اس کو دیئے کہ آپ سے request ہوگی کہ آپ ہاں سے link سے جو اس کو ہے وہ آپ download کر لیں زیادہ بہتر ہو جائے گا میں دیکھتا ہوں اگر ورسائب پہ ادھر ہوا میرے پاس تو میں شاید ادھر سے بھی آپ کو کر لیں اچھا اب جو اس کے اندر next ہے جی میرے پاس جو ڈیو ڈیٹ والا ہے کتی سمار چاہے ایک تو اس کا جو سرکولر ہے وہ آگیا ہے دوسرا اس کے بارے میں انہوں نے بڑی اچھی چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں ہوگا کیا کیا پروفائل میں آپ کچھ آئیٹم ہیں جیسے اگر ایبری پرسن جو پلائی کر کر جسے ہی ٹی ٹی رسول ہوں جو ٹی ہوا میری پرسن ڈیوین 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 جس نے کیا ہوگا جب کہتا ہے ایبری پرسن ڈیوینکم چارج اگر آگیا ہے انکم فرم بیزنس اگر آپ کی بزنس اگم ہوگی تو آپ اس میں مجھوں پروفائل کو اپ ڈیٹ کھا نمبر ون ایبری پرسن ڈیوینکم ایس سبجیکٹ اگر ایف ٹی آر میں یہ ہے تب بھی کرے گا اینی نون پروفیٹ جو ارگنیزیشن ہے مکرے گی ترسٹ ہے ویلفیر انسیٹیوشن ہے اینی پرسن پرسکائب آئیتا بورڈ آجائے گا اب ایک ٹیکس پیر پر فائل جو گا شیل بھی اندی پرسکائب فارم اینڈ اکمپریڈ بھی سچ ان ایکسٹر سٹیٹمنٹس انڈاکومنٹس ایڈ می بھی پرسکائب شیل فولی سٹیٹس اندی سپیسیفائیڈ فارم پرسکائب کون کون سے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں بینک اکانٹس ہیں یوٹیلیٹی کے کنیکشن ہیں بیزنس پرمزز ہیں اینکلوڑنگ آل مینفیکشنگ سٹوری جو ریٹیل آلٹ اکانٹلیٹس ہیں اپلیٹیل اور لیزد بائی در ٹیکس پیٹ ٹائپس او بیزنس ہیں سچ اوڈر انفرمیشن ایز می بھی سکائب سائنڈ ہوگا اور جہاں غیلی بات ہے پورٹل پہ ہوگا تو وہ ریپریزنٹیٹیٹیو فائل کر سکتا ہے لیکنونکل ہی ہوگا بیٹ پہ ہوگا اب یہ جو پبلیسٹ ہون ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے وان بیفور دی تھرٹی پسس دے آف دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ان کے سوڈر پرسکر اندر سکھن مالی ٹیٹی بان وہ ڈیٹ اب چونکہ اکسینڈ ہوگی بیفور دی تھرٹی اے دی آف سپمبر ٹوانٹی ٹوانٹی اگر پروفائل آپ نے اپ ڈیٹ کرنا نائنٹی ڈیٹ میں پرٹل پر انفرمیشن آپ اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ مختلف انفرمیشن اس سے کنیکٹیو تھی کس نے کرنا ہے کب کرنا ہے وہ دیٹ اب اس میں ایک سینڈ ہوگی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ بھی لیں اور اس کو سمجھ بھی لیں گے جی آیاں بھائی صاحب اگر ایک اور انہوں نے سوال کیا ہے جی can any information about date extension on company tax return آیاں بھائی صاحب date extension کی تو خلال ہے چی کوئی information نہیں ہمارے پاس ہے بینکوں کے extended time انہوں نے کی ہے وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنرلی پشلا پروفائل اگر آپ اٹھا گے دیکھیں تو ایک آن دفعہ یا دو دفعہ ہوا ہوگا کہ date اسی مجبوری کے طرح سینڈ کی بلنہ corporate sector میں جنرلی وہ date extension کرتے نہیں ہیں ہاں آپ request کر کے خود time لے لے اور وہ آپ کو لو کر دے تو وہ بات اور ہوگی لیکن بلنہ خود سے ایسا اچھ کوئی practice past میں ہوئی نہیں ہے ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن otherwise ایسی کچھ چیز available نہیں ہے تو یا بھائی صاحب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو اس کو okay کر دے جی میں wait کر رہا ہوں کو یہ اور اگر آپ کا سوال لائے گا تو میں اس کو بھی entertain کر لوں گا اچھا اب میں آگے چلتا ہوں جی next update کی طرف جی next question آگیا جی میں وہ لے لیتا ہوں آہ آہ اللی ارسلان بغل advocate کہہ رہے ہیں what is the procedure of revise return include one one four and one six statement آہ اللی ارسلان صاحب well statement تو آپ 129 کی notice سے پہلے پچھلے پانس آل کی کبھی بھی آپ revise کر سکتے ہیں نمبر مال اس کے 129 کا کسی سال میں نوٹس ایسی ہوا تو وہ نہیں ہو سکے گا رہی بات ایک سو چودہ کی ریٹن کی تو بیدن سکسٹی ڈیز آپ ریوائز کر سکتے ہیں فرم دیٹ آف آلیگ آف ریٹن لیکن انکم جو آپ نے ڈیکلیڈ کی ہے اس سے ٹیکسی بل انکم کم نہیں ہوگی اور جو لوس ہوگا وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا یا برابر ہوگا یا زیادہ نہیں ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یا تو برابر رکھیں گے یا یا انکم کو زیادہ کریں گے اور اگر اس کے بعد آپ کریں گے تو کچھ جگہوں پہ پورٹل آپ کو روک دیتا ہے آل دو لو کہتا کہ اس کمیشنر ریمینی کو پرویول کی ضرورت نہیں ہے لیکن سسٹم جب نہیں چلتا تو پھر آٹومیٹک آپ کو وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کمیشنر ریمینی سے پرویول لے کر آئیں تو پھر وہ جو سسٹم کو رن کرے گا آگے آئی 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 ایس کا جی اگر آپ کو جواب مل گیا اور یہ محمد جنید کہہ رہے ہیں یہ اس میں ایک سو چودہ یہ بھی میں نے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کیا جی میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس پوائنٹ کو دیکھیں آپ اگر آپ نوڈ ڈاؤن کریں اگر تو آپ آلڈی ہیں تو اس کے لیے ایس اچھ تو رپائرمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نئے آئیں گے تو پھر آپ کو پروفائل جاری باتیں اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کر لے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ اپ ڈیٹ ہونا یا نہیں ہونا تو کتیس مار تک اب آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جب بھی فرم اپلوڈ ہوتا ہے جی محمد جنید صاحب نئے سیلیڈ پرسن کے لیے ریکوائیڈ ہے اولڈ کے لیے ایسا چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں پھر ایکویشنری بہیت کے طور پر بہتر ہے کہ آپ کرتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ کرنے سے رہے ہیں جی سر تکس ریٹری طور پر بہتر ہے ڈیٹ کرنے سے ہوتا ہوں پھر بھی محمد چلیٹ ہی کریں روپیز 1.4 ملین ٹھیک ہے روپیز 1 ملین ٹےیک ہی حتی حافت ہی ہی ڈیٹ کرنے سے ر厚 ہی گھر چلیٹ ہیں جس ڈیٹ کرنے سے مرد فر ٹے مکنی سے مغیر اس ملتے ہو بھی ہے بہت رہا ہی ہیں اور یہ کہ آپ کے پروفٹ کی اوپر ٹیکس ہے اور جو آپ کی سپلائیز کی اوپر ٹیکس ہے اگر پرائیویل لیمٹیڈ کمپنیز ہے رہی بات ہے تو بھی چیز جو ہائر ہوگا وہ آپ پہ کریں گے یہ لو ہے اب آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا پیسر رحمان اگر مل گیا تو آپ مجھے اس کو اپے کر دیں پھر نیکس آیا جی امجد مصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں what is the definition of capital receipt as it has not been defined in income tax ordinance ٹھیک ہو گیا also please refer relevant sections of law for being such income exempt دیکھیں امجد مصور صاحب آف یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں جب آپ بیچتے ہیں لینڈ بیچتے ہیں جنگری پہلے کیا تھا کہ وہ taxable نہیں تھا ٹھیک ہے capital جب ایسر بیچتے تھے تو وہ اس میں constitution اجازت نہیں دیتا تھا تو capital receipts are exempt from taxes جیسے share premium on issue of shares آپ receive کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو one time transaction اگر ہوتی ہے جیسے آپ کو insurance claim مل جاتا ہے personal تو کچھ جگہوں پہ capital receipts تو ہے بلکہ most of the places پہ وہ exempt ہے unless law آپ کو اس پہ ٹیکس نہ چارج کریں یہ ججمنٹس میں ہے ججمنٹس بیریس پر جو اپلیئر بورڈی جانس میں ہیلڈ ہوا وہ ہے یہ ڈریکلی آپ کو definition income tax law میں نہیں ملے گی لیکن principle یہ ہی ہی بتا ہے کہ capital receipts are exempt from tax unless otherwise stated جیسے capital gain میں جو land ہے اور plot ہے اس میں شامل کیا گیا ہے یعنی constructed property or plot کے اوپر tax لگایا گیا ہے تو وہ capital receipts ہے لیکن اس کو چکے law نے tax کر دی ہے اس لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ریفرنس ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس capital receipt آئی ہے کہ نہیں آئی ہے تو امجد مسئول صاحب مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس کے بعد محمد جنید کہہ رہے ہیں thanks جی آپ کا شکریہ اور ارسلان ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں شکریہ جی آپ کا شکریہ میں آپ لوگوں کو لنک دے رہا ہوں جی اپنی مجھے دوزار بیس کی بک ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی یہ ہم نے ابھی یہ بھی کافی پیمنٹ کر کے جی سپیشلسٹ بندے کو جو آئی ٹی کے ایک سپرٹ ہیں وہ بک کو کنمرٹ کر کے تو آپ سب کے مینفٹ کے لیے اس کو یو ٹی بھی ٹیو پہ بھی اپلوڈ کیا ہے اور ساتھ ہی جب اس کو کھولیں گے اس میں پیلی اپ کا لکھ بھی اس کے نیچے گیون ہے تو دونوں جگہوں پہ آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تمام لوگوں کے مینفٹ کے لیے جی جناب کوئی اور سوال ہو تو آپ میر ساتھ کر سکتے ہیں میں آگے چلتا ہوں جی میرا سوال تھا جی میں نے جو کرنا تھا اب ڈیٹنگ والا ہو گیا ہاں جی ہو گیا جی اب میں آگے چلتا ہوں کچھ سکتے ہیں جی آج آپ کو پتا ہے اگر آپ پھر ہاں ہوں اور ultimate consumer کو چیزے بیچ رہے تو ایک لاکھ سے اوپر ہوگا تو آپ کو سی این ایسی جو ہے نا وہ لاز بھی دینا ہوگا تاکہ انہیں پوٹ کو پروپرٹی کے سے پلین کیا جا سکتے ہیں وانہ انہیں پوٹ میں اور وہ جو کیش بیک کا بینفیٹ ہے وہ اس میں اویلیبل نہیں ہوگا جی جناب یہ آپ کا دوسرا تھا میں آگے چاہتا ہوں جی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں جی شیڈنگ تو میں کری رہا ہوں میں نے پہلے بھی کی ہے اسی کو تھوڑا سر پیٹ کر رہا ہوں ساتھ آپ سے نئی چیزیں اس کے اندر لے کے آ رہا ہوں جی کوشش کر رہا ہے یہ جی آپ کو بتا کیش اور ہاؤسنگ یونٹ کے لیے جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے لیے رپورٹنگ جو ہے نا اس کی لازمی کر دی ہے انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فنننسنگ ٹیرزن لوگ کے تحت ایف پی آر نے کہا ہے تھی کہ اب اس کی جو لازمی جو رپورٹنگ ہوگی ایف ایٹ ایف کے لیے یہ کرنی پڑے گی جی جناب یہ آپ کا آج کا تھرڈ اپ ڈیٹ ہے جی یہ فورتھ ہے آپ کو پتا کہ جو لوگ ایکٹیو ٹیکسپیٹ کی لسٹ میں ہیں ان ان کو اب پوائنٹ سکس پرسن جو ہے کیش بڈرول پہ ایک دن میں تمام بینکنگ ٹرانزیکشن کو جمع کر کے اگر پچاس ہارتی اوپر ہوگا تو اب ایکزیمٹشن مل گئی ہے لیکن اگر بینکوں کو انہوں نے ڈریکشن دیا ایف بی آر لیکن جو ایٹی ایل میں نہیں ہے اس کا پوائنٹ سکس پر ٹیکس کارٹ لیں جو کہ پڑی جسٹے کو لوگ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جی ایک فردر امینڈمنٹ جو ہے جو آپ کے اپ ڈیٹ ہے جو بیسیکلی جو لوگ ایٹی ایل کی لسٹ میں نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے وہ کی جو رٹرن ہوئیں گی وہ کنسیلمنٹ آف انکم بنا دی جائے گی اس میں رو 3 انہوں نے ریفر کر دی ہے جو کہ 10 سڈول کا اس کے مطابق اگر کوئی بندہ ٹیکس جو پھٹے گا ظاہری بات ہے وہ ڈبل ٹیکس ہے یا جو بھی ٹیکس اپلی کے بنوگا اس کی بھی پر ڈبل ہی ہوا ہوگا تو پھر وہ پرویجینل اسیسمنٹ کر دیں گے اور اس کو ویڈین سپیسیفائی ٹائم جو ہے پورٹی فائیو ڈیز کے اندر اس کی رٹن دینی پڑے گی اگر وہ نہیں دیتا تو ظاہری بات ہے وہ وہ ٹیمڈ انکم وہ جو انہوں نے پناہی ہوگی پرزیوم کر کے جو انکم ہے ان دی ایپسنس آف سپورٹی ڈاکومنٹس اور ایپسنس آف انکم ٹیکس رٹن تو وہ جو پرویجینل اسیسمنٹ ہوئے گی بگر اس کے بعد آپ نہیں فائل کرتے تب وہ پھر اس کو فائنل کر دیں گے اور ذہری بات ہے اور پھر وہ ٹک تو نونے ٹیل میں ہوگا اور وہ پھر اس کے بعد وہ جو پرویجینل اسیسمنٹ ہوئے گی فائنل فائنلیٹی اوٹین کرے گی اور ڈیمانڈ جو ہے نا پھر آپ کو پے کرنی پڑ جائے گی تو یہ جیسے پہلے ایک سو بائیس ہی ہوتا تھا جی اس سے ملتا جھولتا جو ایٹیل کے اندر انہوں نے پرویجن ڈال دی اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی کمپلائنس اف لو جو ہے نا وہ وقت پہ کر لیں جی جناب کوئی اور سوالو تو آپ کر سکتے ہیں میں آگے چلتا ہوں نہیں یہ میرا جی لاسٹ اپ ڈیٹ ہے آج کا پہلے بھی میں نے شیئر کیا کہ نون ریزیڈنٹ جو ہے ان کی ڈیفینیشن میں ایک تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا چاہی جاگی کہ اگر آپ ایک سو بیس دن ایک ٹیکس ہیئر میں پاکستان میں ہیں یا اور اس کے ساتھ پچھلے ایک تین سو پیش سٹھ دن آپ پاکستان میں ہیں پچھلے چار سالوں میں تو تب بھی آپ ریزیڈنٹ پرسنٹ بن جائیں گے اس کے لئے اگر آپ ایک سو ترسی دن پاکستان میں ہیں یا گورنمنٹ اپلائی تو آپ کو اس ٹیٹس ریزیڈنٹ کا ملے گا اور ریزیڈنٹ جب آپ بن جاتے تو ورلڈ انکم پر ٹیکس پی کرتے ہیں جہاں جہاں ان کو لینے کے بعد اور جب نون ریزیڈنٹ ہے صرف پاکستان سوس انکم پر ٹیکس پی کرتا ہے یہ آپ اس کو اس اس کون ٹیکس پر پڑ سکتے ہیں باقی اس کے اندر آپ کے نون ریزیڈنٹ کی ٹیکسی بلٹی کا ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ان کے سیکسن اویلیبل ہے پھر ان کے ٹیکس کریڈٹس یا ریٹس ہیں جہاں جہاں جو ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تو کچھ ٹیکس کی اپ ڈیٹ تھے کچھ آپ کو بک کے بارے میں میں نے بتانا تھا میں تمام دوستوں سے ریپیسٹ کر رہا ہوں کے لیے وہ ہمارے ساتھ آئے اگر کوئی قویشن کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بک کو میکسیمم جو ہے اس کو شیئر کریں وہ بلکل فری ہے اس میں پی ڈی ایف میں چاہیے تو اس کے ویڈیو کے انڈر جو ہے وہ لنک اس کا دیا ہوا ہے پی ڈی ایف کا بھی ہے وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم نے بیسکلی دوزار بیس کی بھی اپلوڈ کر دی ہے اور دوزار انیس کی بھی اپلوڈ کر دی ہے میں نے آپ لوگوں کی صورت کے لیے دوبارہ سے دونوں کا لنک جو ہے اس کے اندر وہ میں شیئر کر دیتا ہوں جی یہ میں کلے دے رہا ہوں جی دوزار بیس کی کتاب کا لنک اور یہ ساتھ ہی میں دوزار انکیس کی کتاب کا لنک دونوں کا کتاب کا جو لنک ہے وہ میں نے اس کے اوپر آپ کو سنٹ کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی پیدا ہو سکیں جی عبدالعفیض ہمارے ساتھ چاہو کہہ رہے ہیں کل کے کل کی لاسٹ ڈیٹ اکسینڈ ہو وہ پوچھ رہے ہیں کیا سوات تھا جی میرے حال وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ڈیٹ اکسینڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس میں یہ ہی ہے کہ ابھی تو کمپنی کے لیے تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن مجھے پوسیبیلٹی کم لگتی ہے اگر وہ کر دے تو میں کہہ نہیں سکتا اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اپنی ریٹنز فائل کریں اور اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اکسینڈ کے لیے لیٹر جو ہے نا مارک کر دے تاکہ آپ کو پروپر جو لیگر فورمیلٹی ہے وہ فوری ہو سکیں مجھے امید ہے جی آپ لوگوں کو بہت پیدا ہو رہا ہوگا اگر کوئی قیشن ہو لائف تو میں بیٹ کر رہا ہوں جی آپ لوگوں کا آپ آنے میرے ساتھ اور قیشن اپنا جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا پروپردی لوگوں کو پبلک اٹلاج کو بینفل بن جانا ہے پہلے بھی ایک ویڈیو ہم نے بنائیا ایک فردر ویڈیو آپ کو دے رہے ہیں وہ قیشن ہوتا آپ کر سکتے ورنہ پھر میں اس کو آج ادھر ہی کلوز کرتا ہوں تاکہ پھر جو نیکس پی سیسن ہوگا اس میں مجید چیزیں ہم شیئر کریں گے میں دیکھ لیتا ہوں فائنڈل میرے پاس اگر کوئی اور پوائنٹ ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید تب تک کوئی قیشن ہو رہا ہے جی ابھی تو تب تو یہی ہے اب اس میں یہ ہے کہ میں ابھی پھر اس کو کلوز کرتا ہوں جی کوئی قیشن ہوتا ہوں وہ پھر آپ باز میں اس میں ٹائپ کر دیجئے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے اب مجھے آپ اچھا جی محمد امجر کہہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا امجر صاحب کہ اگر آپ آلیڈی سیلیڈڈ انڈیویڈل ہیں تو اس کو تو ایسا چونوں نے نہیں ریپائیڈ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا محمد امجر صاحب یہی میرے پہلا بھی میں نے شیئر کیا آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے عبدالعفیز کہنے کل کی ٹیکس ریٹن کی لاس ڈیٹ ایکسینڈ ہوئی کوئی دیکھیں ابھی تو اے سچ کوئی ایکسینڈ کی کوئی چانس نظر نہیں آرہے ہیں وہ کر دیں تو میں کہہ نہیں سکتا پھلال تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے محمد امجر کہہ رہے ہیں جی انڈیویڈل ہاں ٹھیک ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے جی انڈیویڈل آپ نے لکھا ہوا ہے آپ کو جواب مل گیا ہو تو اس کو کوکے کر دیں جی کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی میں بیٹھ کر رہا ہوں شاید کوئی جی مجید الرحمان بڑیچ کہہ رہے ہیں پلیچ شیئر ٹائم آف لائپ سچا مجید الرحمان صاحب چونکہ یہ کوئی پینڈ والا لیکچر تو ہے نہیں اس لئے جب ہم یہ ٹائم ملتا ہے وہ چاہے صبح ہے دوپہر ہے یا شام کو ہے ہم وہ سچن میں وہ کر لیتے ہوتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے ٹائم اس میں نہیں ہم فکس کر سکتے ہیں پھر لوگ کہیں گے کہ آپ اس لئے ٹائم کیوں نہیں اس لئے ٹائم ہم نے کسی کے لئے بھی فکس نہیں کیا ہوا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک پیسن ہو تو وہ آپ اس میں جب بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یا اپلوڈ ہو جائے آپ اس میں ٹائپ کر دیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل جائیں ابھی تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں مرنہ پھر میں اس سیشن کو ادھر ہی کلوز کرتا ہوں نہیں میں نے لنک آپ لوگوں کو دے رہی ہیں دوزار بیس کی کتاب بھی دے رہی ہیں اور دوزار اکیس کی کتاب بھی آپ کو دے رہی ہیں چلیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیں تینکیو بیری مچ اللہ حافظ